آفنا لا شان ہو جب کسی کے ساتھ جیسے حدیثِ بات میں آتا ہے اللہ جلل جلالہو اما نوالہو جب کسی بندے کے ساتھ خوڑے کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین مقین شعور مرحمت کرماتے ہیں اس کے اندر میں گھتا پیدا ہوتا ہے جب ایک دینی زندگی گزاری ہوئے میرا مالک میرا خائد اسے کیا چاہتا ہے کھانے بھٹی دیا ہے آنچوں اس میں دیئے ہیں کھان اس میں دیئے ہیں انہوں نے آنکھوں کا میرے کانوں کا میرے ہاتھوں پہروں کا جب جامان اسے کیا چاہتا ہے یہ خوبہ اندر میں پیدا ہوتا ہے جانے اللہ اب دینی زندگی دینہ چاہتا ہوں لیکن دینے جانتا ہوں کہ جو میں دین سکھوں کہتو سکھوں اس کی تلاس میں لگتا ہے یہ آنکھوں کا مشہور مکولہ ہے منجر کا اگر جو کچھ کی تلاس میں لگتا ہے وہ پاہ لیتا ہے جب کون سکھی طلب کے ساتھ طلب سالت کے ساتھ چلتا ہے جب کون سکھوں کی رحمتیں لپک کرتے ہیں جب کون سکھوں کی چلی دین سکھتا ہے دین پر عمل کرتا ہے اور چونکہ بہت سے چکتا امت میں ہوں نے کس کی زندہ داری کہ میرے یہ سکھ اکنی زندگی کی بھی گزار دینا تاثر نہیں ہے کہ اس کا تعلق پہلی امتوں سے دار کہ پہلی امتوں میں ندی کی بات کو ماننا زندگی میں سکھے جائنا اپنی زندگی کو ندی کی شریف زندگی کے مطابق اقیم میں عمال میں اخلاق میں عبادات میں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کی کون ندی نہیں ہے نور اقیم آئی پوری زندگی داری سمت کے ہر حضبت کے جنبے پر وہ ہر ایک کو سکت کر کے تشید دے گئے اس لئے اس کے لئے خود اپنا قرمہ بنا لینا اپنی نماز بنا لینا اپنے پاس اپنے کے حقیر اور معلومات کی بھرمان اپنےengہ بنا لینا اپنے طازن کو مح sting کی اپنے شریف اپنے کے حضب اور دل کے حوشی امانی خرا RS کی سے کہتے ہیں اخت اک فراسطال مکمی سہ چلہ اینج Catherine اللہ مومی کی خرا RS سے بہتتے ہیں عظور خدا سے لکتا ہے اسے اپنا کلمہ بناتے ہوئے کلمہ کی ضابط کو لے سر چلنا ہے اپنی نماز میں جان پیدا کر کے ہوئے وہ نماز جو آجماناں سے کچھ کی طاقتوں کو حمین پر اتروا دے وہ نماز جو ہر سے جا کے ٹکڑا ہے وہ نماز جو خدای سیسرے زمین پر اتروا دے اسے اپنی نماز کو جان بہر بناتے ہو دنیا کی چار سنٹوں میں اس نماز کی ضابط کو لے کر جان اپنی لگائے گا مال اپنا لگائے گا سلاحیت کے اپنی شعمال کرے گا انسانوں پر اپنی کسی محط کا پول احسان نہیں بکائے گا میجھے ذنہ داری ہے جسے مجھے پورا ترنہ ہے اسی لئے سلows صلی اللہ علیہ وıldہ تو پراہ کسی ن Polizei لَمُنُونَ عَلَكُ أَنَسْلَمُوُ کہہر官 نبیل یہ آپ پر احسان زیت Queens کہ ہم نے kalما پڑھ لیا آپ کہیں گے کہ ہم پر احسان نہ جتا ہو اللہ کا احسان شمجھو کہ خدا نے تمہیں کمراہیوں سے ہجائیت کی راہ دی تمہیں اندھیریوں سے اجازہ دکھایا تمہیں جہالتوں سے نکال کر ان کی شہراؤں پر بارایا مجانے کس کا تیسے کر لہے گے تمہیں نبی کا دامن تھنبایا اللہ کا احسان شمجھو کہ اس امت کی ذمہ داری اسے اپنا قرمہ بنانا ہے اپنا عقیدہ صحیح کرنا ہے اسی لئے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے کے کہ یہ یقین کی تبدیلی کا قرمہ ہے اس لئے کہ زندگی کے تمام شہر ہو اور زندگی کی شکی کسی کھونگی ہے اس لئے گھنے کی اس لئے حضرت عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عام سہن نسائی دی ایسا دی کسی انگو پھے سے اپنا کام چلاتا ہے یہ اپنے نام کا درشخص کرنا نہیں آتا وہ نہیں سمجھ سکتا ہے مَا لَا اِن نَفْتِ عَلَا اُنَّ رَحَيْتِ اسْلَامِ دَائِرَةِ عَلَا فَطُورُ حَيْتِ وَدَارَتِ اَلْكَمَا قَلْ عَلِسْتَ رَقْسَ لوگوں اسلام کی چکی تم رہی ہے چل رہی ہے تم سارے اشتمائی طور پر دوروں کہا ہے جل نہیں کہا ہے اسکی مائل طور پر تمہارا تاجیر تمہارا تاشکار تمہارا مرد تمہاری اور سے تمہارا حضردار تمہاری عوام تمہاری پبلک جس کا چک سب پیسے تعلق ہو وکیل ہے ڈاکٹر ہے انجنیر ہے امام صاحب ہے مقدسی ہے مدرسہ پڑھاتے ہیں ان سے طلبہ ہے کالیب ہے پیزنس ہے ان سے پرافیسران ہے سہیدگی کہ جس چاہتے ہیں جس طرف سے تمہارا تعلق ہو جب تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا اعلان کیا ہے اللہ تیس اور اعلان کی رسالت کا کلمہ پڑا ہے اب تمہیں سب کو اکھتے لیے پر اس دین کی شکری سے ساتھ ساتھ چلنا ہے موسیقی وہ ع appeals جو اس نے حضرت مآلہ محسن کے لیے حضرت مآلہ محمد علیہ صاحب عرد صلی اللہ علیہ السلام یہ جو آپ پر مہا کہہیں نکلو 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 کسی کا سطلب مائیں جس جس رکھتام آکھ نہیں جازتہ ڈاکٹر آکھ نہیں اور انجنیر سب آکھ نہیں حضرت ملہ آکھ نہیں اور مستان مستان آکھ نہیں اور طلب آئے کرام آتی ارسدار تم دی اور تاجی کو تم دی اور تاشتار تم دی اور بردو تم دی اور آسکو تم دی یہ کیوں کہاں رہا ہے نکلے و نکلے و نکلے و نکلے چاہتے کیا ہیں آپ چاہتے کیا ہیں لوگ نے پوچھا ہے ہمہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم دل اللہ کی قسم سب گمتیں چاہتا ہوں لوگ پر آہدار منصف چاہتا ہوں دعوتیں اکھتی کرنا چاہتا ہوں نظمینوں کے سکرے چاہتا ہوں دلیا کی چھوٹی داری نہیں چاہتا ہوں صرف کتنا چاہتا ہوں یہ محنت اس محنت کے ذریعے امت کے ہر طلبے کا ہر خط وہ بھاروں میں ہو وادیوں میں ہو ناکیوں میں ہو گلیوں میں ہو مجرد میں ہو مغرب میں ہو لہاتوں میں ہو گاؤں شہروں میں ہو امت کے ہر طلبے کا ہر خط اس محنت کے حلیے اور بھارہ وہاں پہنچ جائے جہاں حضیر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مثال کے وقت میں چھوڑ کر رہے گی پھر خود ہی اس کی شرح فرمائی گی اللہ ان کے درجات کو بدل فرمائے گی کہ حضیر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کمہ چھوڑا کہ حضیر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے تہلے تو امت کے ہر طلبے کے ہر پاس تو مسجد سے جوڑا تھا اور اتنا زیرا تار ایسا جوڑا تھا کہ امت کا اب حیشت امت کے تہاروش بھی مسجد وانوں سے ہوتا تھا یہ تو ہماری حسین آدانی کی وجہ سے ہم نے اتنا تاروش کھو دیا اور مامونی مامونی جنون کے چاہتھ ہماری اس پر کے لگے کپڑے والے جیتے والے چشمے والے جھڑنے والے پھلا والے حوٹال والے چائے والے پان والے سب سے کھکے والے حضیر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی میں پوری امت کا تاروش اور اللہ کی شان اللہ اکبر اور مسجد سے کسنی جنہی ہوئی تھی کہ جسے میں نے وہ بات کہیں کہ جہنے دوبارہ جہرہ میں آنا اس انسان کی حیثیت کائنات میں ایسی جسے کسن میں تھی جس چاہت اچھا ہے کسی نے کوئی بات نہیں کر رہا ہے دھوان تک نہیں کر رہا ہے لہی تھی دنیا ہے نیتے ہیں جدبات سے جس کے اثرات آسمانوں کی دنیا پر سمیندروں کی پہوں میں پہلوں کی کھولوں میں بلکل اسی طرح سمیندروں کی حیثیت کاریتا ہے پہلوں کی کھولوں میں میں جسے تک رہا تھا رہسلی طور پر میں اللہ اکبر ہمیں حقیقتبر کرنا ہے اسی لئے محمد یادتہ رسول صلی اللہ علیہ نے کہے اللہ کی راتے اللہ کی راتے اس نحنت کو رہسلیت سے بچائیو ایک رشمن کا نہ رہ جائے ایک محنت ہے ذمہ داری ہے اسی کے لیے آسمان کی چھتری کے لیے اور زمین کے فرد پر ہر ترمہ وہ کا وجود ہے مجھوزات ہو حضرت مجھوزات میں ہے مسلمان مسلمان اس کی جان اس کا مان اس کی شرحیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داری زندگی اور اس کی نحنیت کہ وہ زندگی دردر گھرگر ہر فرد پر سر تک پہنچے اس کے علاوہ تو ہی اور لگے اس کا تصمبن کیسے ہو سکتا ہے یہ تو آیا اس کی لیے اس کو جان کی اس کی حرطات اس کے مان کی حرطائی اس کی شوط اس کی خلوتیں اس کی خلوتیں اس کی دل کے خیالات اس کی خلوتیں اس کی خلوتیں اس کی خلوتیں تو سارے ایمان والوں کے جیسے پڑھان چکا نہیں آئی ہے نبینا آمن جو اور جہاں ایمان والا ہے اور ایمان کی جس ستہ پر ہے اس ستہ پر چلتا صحابہ کی کی رولا رولا ایسا رہا ہے اس ستہ ہماری ہے جس کے چیزے موسیقی موسیقی موسیقی